اور آدمی نے ذرا سچ محرہ فیرہ کر دی تو مانا کہیں سے کہیں پہنچ جائے اور بات کچھ کی کچھ ہو جائے ابھی ایک بچہ جلالین فعظات اس میں اس نے جومل احد پہ دیا جومل احد پہ دیا اور وہ کیا تھا جومل احد تھا میں نزاکت بکو برطبانہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے کے عربی زبان کی نزاکت یہ دین کتنا نازک دین ہے اور ہمارے اقابل نے اس کے نزاکت کو باقی رکھتے ہوئے اس کے لطافت کو باقی رکھتے ہوئے اس پر کتنی محل سر کیا ہے یہ دین اپنی اصل شکل کے اندر باقی رہے جومل احد اور جومل احد کے اندر کتنا عظیم الشام فرق ہے جومل احد سنیچ اتوار کا دین جومل احد اتوار کا دین اور حمزہ پر پیش آت کر دی جائے جومل احد کہہ دی جائے غضوہ احد ہو جائے گا احد کی جن کتنا نازک فرق ہے کتنی بات دو کتنی کتنی لطیف بات ہے کہ ذرا سا آپ نے زبر کو پیش بدل گیا مانا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے تو جو زبان اتنی نازک ہو اس زبان کے اندر ہمارا دین ہے ہمارا دین محفوظ ہے اس زبان کی حفاظت ہمارے علماء نے اور اس دین کے حفاظت ہمارے علماء نے کس انداز سے کی ہے اللہ کا جو فضل ہے یہ احسان ہے اور ان کی جد و جہد اگر یہ نہ ہوتی اور ان کی محنت سے نہ ہوتی اور ان کی ایک آوش سے نہ ہوتی تو دین کا ہمارا بیوہی حال ہوتا ہمارے دین کا جیسے یہودیوں کا حال ہو گیا ہے نصارہ کے دین کا حال ہو گیا ہے اور دوسرے مذائج ہیں کوئی دین آج اپنی اصل شکل کے اندر باقی نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کتاب بھی محفوظ ہمارا دین بھی محفوظ ہمارا قرآن بھی محفوظ ہماری حادیث بھی محفوظ اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو حضرات رہے ہیں ان کی زندگی کا بھورا نقشہ بھی محفوظ اور ان سے جن لوگوں نے دین حاصل کیا دین کی سلسلے میں ان کی جد و جہد رہی ہے ان کی پوری زندگی کی دستاویز بھی محفوظ ہے کون محدث کیسا تھا اس کے حدیث قابل قبول ہے یا اس کے حدیث قابل قبول نہیں ہے اگر قابل قبول ہے تو اس کا میعار قبول کتنا ہے بہت نیکہ ہے یا بہت نیکہ ہے یا درمیانے درجے کا ہے یہ ساری کساری باتیں آپ کو اس دین کے اندر ملے گی اور ہمارے اقابل اور ہمارے محدثین اور ہمارے فقہ کی کابشوں کا یہ نتیجہ ہے اسی وجہ سے وہ قوم بڑی محروم ہے جو اصلاف کی سلسلے میں بے اعتمادی کا بد اعتمادی کا اظہار کرے اگر صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زوات قدسیہ کہ بے مثال قربانیاں نہ ہوتی تو آج دین ہمارے پاس اس شکل کے اندر محفوظ نہ ہوتا اور ہم جس فخر اور اعتزاز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ ہے ہم اتنے فخر کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے جو ان کا حسان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی تمام تر راحتوں کو قربان کر کر کے تمام آسائشوں کو قربان کر کر کے ہر طرح کی محنتوں کو برگاش کر کر کے اس دین کو محفوظ رکھا اس دین کو باقی رکھا اور اس دین کی سلسلے کی تمام تفاصل کو مرتب کر جاتا کہیں حدیث کی شکل کے اندر مرتب ہو گئی کہیں فقہ کی شکل کے اندر مرتب ہو گئی کہیں اصول فقہ کی شکل کے اندر مرتب ہو گئی کہیں تفسیر کے شکل کے اندر اصول تفسیر کے شکل کے اندر مرتب ہو گئی کہیں قرآن کی سلسلے کی ساری باتیں آ گئیں اور کہیں احسان اور تشغف کی سلسلے کی تمام کی تمام باتیں ایک دورے چٹھے ہو گئیں ہر ایک کا میدان تھا ہر ایک نے اپنے اپنے میدان میں کام کیا تو ہمیں اپنے ان محسنین کا ارسان نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کے دعائیں کرنے کیا ان کی قبروں کو تو مو سے بھر جائے اپنی رحمت کی بارش ناظر فرما ان حضرات کی طفیل کے اندر ہماری شکل نظر آ رہی ہیں میرے عزیز دوستو اور عزیز طلبہ تھوڑے سے وقت کے اندر بہت زیادہ بات کہنے کی نہ فرصت ہے نہ گنجائش انہیں کہیں کہا سکتی ہے مگر آپ کوئی بات میں بتلاو کہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات دماغی ہوئی ہے کہ دین کا بقا اور ہماری وحدت کا بقا اور ہمارے دین کا استشکام اور ہماری زندگی کے اندر برکت یہ اسی شکل کے اندر حاصل ہو سکتی یہ چیزیں جب کہ ہمیں اثراف پر اعتماد ہو اگر اثراف پر اعتماد ختم ہو گیا تو ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے اگر ہم نے منمانی کی اور ہم نے اپنے طور پر دین کو سمجھنے کے کوشش کی تو خوب سمجھ بھی یہ کہ پھر دین کا خدا ہی ہاں کی اس لئے ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا اپنے اقابر کو پر اپنے اصلاف کو پر ان لوگوں کو پر جو دین کے ماہرین تھے فقہ و حدیث کے جو امام تھے جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیہ تھی صحابے اکرام عظمان اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتماد کرنا پڑے گا تعبین تبا تعبین پر اعیمہ مستحیدین پر اعتماد کرنا پڑے گا اور ان حضرات نے دین کو جس انباز پر سمجھتا ہے اسی طرح سے دین کو سمجھنا پڑے گا اور ان کو درمیان سے ہٹا کر کے اگر ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو دین کا چہرہ مست ہو جائے گا نسال دوں میں آپ کو کہ دین کا چہرہ کس طریقے سے مست ہوتا ہے جب اپنے طور پر آدمی دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم ہے مولانا صلی اللہ صاحب عمر السری یہ شیخ علیہ السلام کہہ جاتے ہیں اہل حدیث علماء میں سے ان کا لقب ہے شیخ علیہ السلام اور بہت بڑے ان کے مناظر تھے اور کوئی شکل ہی کہ اچھے قابل اور فاضل آدھی تھے حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے قادیانی کی سلسلے میں بڑا کام کیا آریت کی سلسلے میں اور دوسرے مذاہک کی سلسلے میں ان کی بڑی خدمات ہیں لیکن ان تمام خدمات کو ایک طرف رکھیے اور تمام خدمات پر پانی پھیرنے والی چیز کیا ہے کہ انہوں نے اپنے قابل کا راستہ کو چھوڑ کر کے غیر مکلدی سے خیر کر لی تھی حضرت شیخ علیہ ان کے اسطاف ہوتے تھے مکلد اور شاگرد بن گیا غیر مکلد تو ان سے سوال ہوا کہ حضرت ذرا یہ بتلائیں کہ میں چھو رہا ہے کرکٹ کا فردبال کا ہوتا نہیں میں اور میں کھیلنے والے مسلمان نوجوان بھی ہیں عصر کی نماز کا مظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کیا جائے اجازت نحیم اللہی ہے اجازت نحیم اللہی ہے کہ آپ جو ہیں میں حضرت کر کے نماز پہنگے تو ان کا فتوہ یہ ہوا کہ اگر ذمہ داران میں اجازت نہیں دیتے ہیں تو غیر کی نماز کو عصر کے وقت میں یا عصر کی نماز کو غیر کے وقت میں پہا جا سکتا ہے قرآن کہتا ہے انس صلاح کے قرآن طال المؤمنین کتابا موقع تا ہر نماز کے وقت مقرب ہے جبری الامین تشریف لا آسمان سے نماز کے عقاد کو سکھ لانے کے لئے اور ان حضرات کے نظیر جنہوں نے کہ اپنے طور پر اتحاد کرنا شروع کے جزیر دین اتنا آسان ہو گیا کہ قرآن کو کچھ کہے جبری الامین کچھ کہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں مخالق اندر کچھ ہو لیکن میچ کھیلنے کے لئے اتنی اہم چیز ہے میچ اتنی دین کی ضروری چیز ہے میچ اتنا بلا جہان ہے میچ کہ میچ کھیلنے کے لئے نماز کے اوقات کو بدلا جا سکتا ہے زہر کی نماز اثر نہیں پڑھنے اثر کی نماز کو زہر نہیں پڑھنے اب قضا کرنے کی ضرورت نہیں انہیں کے ایک عالم ہیں ان کے نام ہے نواب سدین ختم خان سرہا نواب وحید الزمہ حیدر آبادی نواب وحید الزمہ حیدر آبادی ان کے بڑے عالم ہیں اردو کے اندر ہندوستان میں جو سہا ستہ کا ترجمہ ہوا ہے بیشتر ان کے قلم سے ہے اور بڑے مصنف ہیں ان کے ان کے کتاب ہیں حجیت المہدی اس کتاب کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لئے تطبع رخص جائز ہے یہ جوزو تطبع رخص ہے پھر مسائل رخصتیں تلاش کرنا جائز ہے مسائل کے اندر دین مسائل کے اندر اور جانتے ہیں مثال کیا دیا جیسے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو متاک کر سکتا ہے کوئی شخص چاہے تو اپنی بیوی سے یا باندیوں سے وطیفی دبر بھی کر سکتا ہے اگر کوئی شخص چاہے تو گانا بڑانا اس کی لئے جائز ہے گانا بڑانا سن سکتا ہے یہ تمام رخصتیں تھے ان کے نزدی اور جھوٹ کے عالم یہ ہے کہتے ہیں کہ وہو منکور انعنامنا احمد بن حمل رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تو جب آدمی دین سے بھڑکتا ہے اور اپنے طور پر ازتحاب کرتا ہے تو اس کے نزدی وہ کام بھی جائز ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعول منعطا دبرہ عمرہ اتیہی منعول فرمایا لیکن ان کے نزدی جائز ہے اور عمل کرتے ہیں جو انہی سے جائز نہیں ہے ملک اس کے اوپر ان کے علماء کے عمل ہے ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں یہ کیوں یہ بے رہا رہی ہے اس لیے کہ ہم نے تخدیق کے راستہ چھوڑا اور ہم مجھتے بندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو کامینا مکمل سے شکل کے اندر ہمارے سامنے رکھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین کامینا مکمل شکل کے اندر منتقل ہو کر کہ ہم تک آتا رہا اب یہ بے رہ روی اور آزاد فکری اور اتحاق یہ دعوے اس دین کے شکل کو جو ہے مس کر رہے ہیں اس کی صورت کو بگاہ رہے ہیں تو میرے بھائی کسی ایک موضوع پر اتحاق آپ نے کتاب پہنو ہیں سب کی اوپر جو ہے الگ الگ سے بحث نہیں کی جا سکتی میں آپ حضرات کو موجودہ خطر صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لئے بات کہہ رہا ہوں کہ اصلاح اوپر اعتماد اگر باقی رہا تو دین باپر ہے گا اگر اصلاح اوپر اعتماد ختم ہو گیا تو دین ختم ہو جائے گا اور جب زبان کھل جائے گی تو بڑے بڑے اللہ والے آپ کی زبان سے محفوظ نہیں رہیں گے اور جب اللہ والوں کی شان کے اندر گستاخی کی جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت تہائے گی اللہ کا غضب ناظر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جات کیجئے من آدھا لیوالجن فقد آدھنتو بلحرب اور آج ان بیر احرموں کا نشانہ سب سے زیادہ اولیاء اللہ ہے سب سے زیادہ اولیاء اللہ ہے تصوف بیدات ہے اور بیدات کا نام ملے کر کے تمام اللہ والوں کو تمام اللہ والوں کی شان کے اندر گستاخیہ کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ محروم ہو گئے ہیں بہت سی چیزوں سے نماز کی حیات انہوں نے بدل دیا نماز کی حیات بدل دیا سنتوں کے احترام ختم ہو گیا سنت کے معقدہ پہنہ بھی ان کے اوپر بار ہونے لگا وطر جو واجب ہے اس کا بھی پہننا ان کے ندیج جو دشلار ہو گیا اور ان کی گمراہیوں کا حال یہ ہوئے جو بیرا تکلف روز اقدس کی طرف پانک خینا جاتے ہیں قبرہ کی طرف رکھ کر دیتے ہیں مسجد نبولی میں بیش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برود و سلام پہنے وعدوں کے یہ تھپتہ اور مذاق لاتے ہیں اللہ ہمیں ان کے ہر کسی ان کے اصل و صحبت سے محفوظ اکھے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اللہ نے حفاظ نہ فرمائے ان کے پاس دورت ہے ان کے پاس مال ہے ان کے پاس وسائل ہے ان کے پاس ذرائع ہیں وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو ان کے بس کے اندر ہے کہ انہوں سب کام کر سکتے ہیں لیکن مسید کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اتمنان ہے کہ ہمارے اقابل نے جو باردون کے باردون کے ذریعے سے ایک جو چھوٹا سا مدرسہ تھا اس کے واسطے سے جو انہیں نے دین کے پھیرانے کے انتظام کیا دین کے داتے رکھنے کے انتظام کیا کہ آج اس افریقہ کے اندرے کے دارولوم قائم ہے جو اسی سے وابستہ ہے الحمدللہ دب تک دارولوم رہیں گے آئل میں فضلہ پیدا ہوتے رہیں گے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے جانے میں والے موجود ہوں گے یہ ہر طرح کے فطن کا مقابلہ کرنے کے لئے الحمدللہ کے دارولوم آدمی پیدا کرتے رہے گا اور آدمی پیدا ہوتے رہیں گے اور آپ حضرات انہوں میں سے ایک ہیں کہ اللہ آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ دین کے حفاظت کے انتظام فرمائے گا بس چاو کرنا رہنے کی ضرورت ہے دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو استقامت انعیت فرمائے دین پر کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اور ہر فطنے کو مقابلہ کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی طاقت انعیت فرمائے صلاحیت انعیت فرمائے اور پرودگار عالم ہمارے دینی شعور کو دینی احساس کو اللہ سبحانہ وتعالی دگا دے اور برخا دے اور پرودگار عالم تمام طرح کی فتن سمت اسلام یاکم محقود رکھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على سجدنا و حبیبنا و شفجعنا و مولانا محمد و آلہی و صحبیت العیون اللہم جا حج جا قیون برحمت کا استغیث اللہم جا حج جا قیون برحمت کا استغیث اللہم جا حج جا قیون برحمت کا استغیث ایاک نعبد و ایاک نستعیم اجدنا السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المصدوب عليهم الاظراب اللہم اهدنا فیمن حديت وعافنا فیمن عقیت و تولنا فیمن تولیت وقینا شرما ما قضیت فانك لا يقضی ولا يقضی عليك وانه لا يزل من عقیت ولا جعز من عقیت ربنا ترارك وتعال يا زل جلال والكرام يا حج جا قیون یا حج یا قیون یا حج یا قیون نستستفرک و نتوبے لاغ اللہم ارحامنا وعفنا we ود انا عزاب و نOOM اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فرد سے اپنے کرن سے اے اللہ ان بچوں Trust اے اللہ جو تیرے دین کے اندر لگے ہوئے ہیں اے اللہ جنہاں تعلیم کو مکمل کیا ہے اے اللہ جنہاں خفز کو مکمل کیا ہے اے اللہ جنہاں اپنے کتابوں کوکوری کیا ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی دین کی حفاظت فرما ان کی ایمان کی حفاظت فرما اللہ ان کو سلامتی کے راستہ دکھا دے اللہ ان کو اپنے مرز جات پر چلا اے اللہ ہم سب کو اپنے مرز جات پر چلا اے اللہ ہم سب کو اپنے مرز جات پر چلا اے اللہ اے اللہ ان طلبہ کے پیچھے جنہ سازر نے محط کی ہے اے اللہ ان کی محط و قوبر فرما اے اللہ جو زمدار لگے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ اپنے فضل کا کرم کے احسان کے معاملہ فرمائے اے اللہ امت کے فکن سے بچا لے اللہ امت کے فکن سے بچا لے اللہ امت کے گمراہی سے بچا لے اے اللہ سیدہ راستہ فرکرنے کے توفیقنات فرمائے اے اللہ ہمیں توفیقنات فرمائے ہمارے گھر والوں کے توفیقنات فرمائے اللہ پاس پلس والوں کے توفیقنات فرمائے اللہ شہر والوں کے توفیقنات فرمائے اللہ پورے دنیا کی مسلمانوں کے اللہ اپنی ارزیات پر تنہ کی تحفیق اللہ اپنی افکرم سے نواز دی اللہ اپنی افکرم سے نواز دی اے اللہ اے اللہ دینی سکمسیبت کے اندر ہے امت اسلامی اے سکمسیبت کے اندر ہے خرطہ سے فستار کو فجار کا حمدہ ہے پروردگار عالم باطل اپنے پوری طاقت کے ساتھ اسلام پر حمدہ آر رہے اے اللہ باطل کو تشکتے پاس دی اللہ تمام مقائس ہے اے اللہ تمام مقائس دین کو بعقی رکھ دین کو محفوظ رکھ اے اللہ امت اسلامی کا محفوظ رکھ اے اللہ شیطانی طاقت دین کو تباہ و برباق کرنے کیلئے امت اسلامی کی تباہ و برباق کرنے کیلئے یہ پروردگار عالم بیون غد ہوئی ہے اللہ ہم دنید دیار ہی اللہ ہم شت شمع ہی اللہ ہم فضر جمع ہی اللہ ہم خالق و اینا کلمت ہی اللہ ہم انزد به باسکا موسیقی موسیقی